مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ 22 جمعہ دل اولہ سن 1444 ہجری بمطابق 16 دسمبر سن 2022 بعنوان توحید کی فضیلت اور اہمیت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر یاسر الدوسری حفظ اللہ تعالی ترجمہ بآواز حشر الدین مدنی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کی صفات کو بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتی اس کی عدمت کی حقیقت کو سوچنے والے نہیں پاسکتی اور اس کی قدرت کی رسائی سے عبرت لینے والی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں جس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اور جانا ہے اس کی مخلوقات اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی مگہ جتنا وہ چاہے اس کے سامنے گردنیں جھکی ہیں اور سختیزیں اس کے لئے پست ہیں اس کا حکم ہر اس چیز میں نافذ ہونے والا ہے جسے وہ چاہے وہ جس کا چاہے فیصلہ کرنے والا ہے جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لئے کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے وہ رحمت و قدرت والا قوت و طاقت والا ہے وہ یہ ایک اکیلہ ہے اسی کے لئے بادشاہت اور تعریف ہے اس کا کوئی شریک ہے نہ شبیہ وہ تمثیر و تشبیح سے بالاتر ہے اس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اس کی اسی کی طرف لوٹنا ہے ہم اس کی وہ تعریف کرتے ہیں جس کا وہ دنیا و آخرت میں اہل ہے اور اس کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس سے اس شخص جیسے استغفار کرتے ہیں جو ڈرے اور امید کریں اور یقین رکھے کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے درود و سلام نازل ہوس ہستی پر جو رحمت و ہدایت بنا کر بھیجی گئی یعنی محمد بن عبداللہ نبی مصطفیٰ و رسول مجتبہ پر آپ کے فضل و عقل والے آل و اصحاب پر اور تا قیامت ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں اما بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقویٰ کی وسیعت کرتا ہوں یہ اگلوں اور پچھلوں کے لئے اللہ کی وسیعت ہے اللہ کا فرمان ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو سو جس نے تقویٰ کو پکڑا اور نفس و خواہشات کی مخالفت کی اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا احسان کے مراتب تک پہنچا دنیا و آخرت میں سعادت مند ہوا اور نجات پائی اللہ کا فرمان ہے ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے مسلمانوں اللہ کے اپنے بندوں پر تکمیل نعمت میں سے یہ ہے کہ اس نے حق کے لئے دلائل و آیات کے مینارے اور نشانات نصب کیے ہیں ان کی رہنمائی اس کو ملتی ہے جسے زمین و آسمانوں کا اور اللہ کی کتاب میں گہری نظر ڈالے گا اور تدبر کرے گا اسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے لوگوں کو سیدھی فطرت پر پیدا کیا انہیں کائناتی نشانیوں کے ذریعے اپنا پتا دیا اور ان کی طرف مضبوط خجتوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا اس کی خوشنودی کی جسجو کرنے والے بندوں کے لئے راستے کو آسان کیا چنانچہ انہوں نے اس کے لئے بندی کا اخرار کیا اور اللہ نے بھٹکی وہ یہ نفوس کو وہ اپنی نافرمانی سے ڈرائیا اللہ کے بندوں اللہ کے لئے عبادت کو خالص کرنا اور دین قائم کرنا اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء اور رسولوں علیہ السلام کے لئے وسیعت ہے اس نے اس کی وسیعت نوح ابراہیم عیسیٰ موسیٰ کلیم اور خاتم نبیین والمرسلین محمد علیہ السلام کو کی ہے چنانچہ اس نے محکم تنزیل میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جو بدری وہی ہم نے تیری طرف بھیج دی ہے اور جس کا تاقید حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹنا ڈالنا آیات قرآنی اس معنی کا بار بار ذکر کر کے اور اس کی تاقید کر کے اسے راست کرنے میں متفق ہیں کوئی رسول کسی امت میں نہیں بھیجا گیا مگر اس نے اپنی دعوت کا آغاز اس اصل عظیم سے کیا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کی لوگوں صرف اللہ کی عبادت کر اور اس کے سوہ تمام معبودوں سے بچوں مسلمانوں دونوں وحیین کتاب سنت کے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ توحید کا معامل عظیم ہے اور وہ اعمال کی اصل وہ بنیاد ہے اگر توحید پائی گئی تو مقبول ہوں گے ورنہ اکارت جائیں گے اسی طرح وہ نصوص بیان کرتے ہیں کہ شیعتین ہمیشہ بنی آدم کی گھات میں لگے رہتے ہیں اور انہیں اللہ کے دین سے اور اس بات سے فیرتے اور بھٹکاتے رہتے ہیں کہ عبادت کو اللہ کے لئے خالص کریں اور ابلیس نے اس پر قسم کھائی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بھکاؤں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندہ ہو اور حدیث قسم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں اپنے تمام بندوں کو حق کے لئے ایک سو پیدا کیا پھر شیعتین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے فیر دیا اور جو میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا انہوں نے اسے ان کے لئے حرام کر دیا اور ان بندوں کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کے لئے میں نے کوئی دلین نازر نہیں کی تھی صحیح مسلم لوگوں اللہ کی وعدی کتاب میں تمام لوگوں کو جو پہلی ندا دی گئی ہے وہ رب العالمین کا فرمان ہے اللہ نے فرمایا اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے اور ان کے لئے پہلی ممانعت اللہ تعالی کا فرمان ہے خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو اللہ تعالی کے فرمان اپنے رب کی عبادت کرو میں توحید کا حکم ہے اور اس کے فرمان اللہ کے شریک مقرر نہ کرو میں شرک سے ممانعت ہیں اور یہ اسلوب قرآن حکیم کی آیت میں بار بار آیا ہے اور اسی سے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو توحید کے اس بات کی سراحت اپنے اس فرمان سے کی اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور شیو سے اپنے اس قول کے ذریعے ڈرائیا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ تعالی نے اپنے خطاب کی شروعات اپنے لئے توحید خالص اس کے اس بات سے کی ہے اور اسے اس شرک کی نفی پر ختم کیا جس سے وہ منعزہ ہے بندوں کو اس بات کی رہنمائی کرنے کے لیے کہ وہ دونوں باتوں کو پورا کریں اور دو باہم لازم چیزوں کو جمع کریں اور یہی مفہوم ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا سو اللہ کے بندوں آپ کلمہ توحید کے انہیں اقرار کرنے والوں میں سے بنے جنہوں نے اس کی شرطیں پوری کی اس میں جس چیز کو ثابت کیا گیا انہوں نے اسے ثابت کیا اس میں جس چیز کی نفی کی گئی انہوں نے اس کی نفی کی انہوں نے اللہ کو اس کی روبیت علوہیت اور اس کے اسماع صفات میں ایک جانا نہ ان کی مثال دی نہ قیفیت بیان کی نہ انہیں ان کے معنی سے فیرہ اور نہ انہیں بلا معنی قرار دیا اللہ کے بندوں پھر اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر احسان جتلایا کہ اس نے آسمان اور زمین میں ان کے لیے ایسی عظیم نعمتیں اور بڑی نوازشیں مسخر کی ہیں جن سے وہ اپنی زندگی کے حالہ اور مستقبل میں فائدہ اٹھاتے ہیں چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے بھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی یہ اللہ تعالی نے دنیا کے ٹھکانے کا ذکر کیا اور وہ ہے زمین اس کی چھت کا ذکر کیا اور وہ ہے آسمان اور نفع بخش چیزوں کے اصل کا ذکر کیا اور وہ ہے پانی جسے اس نے آسمان سے اتارا پھر فرمایا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو آپ اس نتیجے پر اس سے پہلے ذکر کے گئے مقدمات پر گوھر کریں جنہیں یہ نتیجہ پرزور طریقے سے مستلزم ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا یعنی تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ ٹھہراؤ جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے جو تمہیں رزع دیتا ہو اور تم نے یہ بھی جان لیا کہ رسول جس توحید کی طرف تمہیں بولا رہے ہیں وہ ایسا حق ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے صحیح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایہ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کونسا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے لئے شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے توحید معاملہ کی ابتداء انتہا ہے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا نظام توحید پر قائم ہے اللہ تعالی نے فرمایا اگر آسمان اور زمین میں سوئے اللہ تعالی کی اور بھی معبود ہوتے تھے یہ دونوں درہم برام ہو جاتے ہیں بس اللہ تعالی عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرق بیان کرتے ہیں اللہ کے بندوں بندوں کو اپنی عبادت و انعابت میں اپنے رب کی ضرورت ان کی اس ضرورت سے کم نہیں ہے جو انہیں پیدائش اور روزی میں اس کی ہوتی ہے اور اپنے جسموں کی آفیت اور اپنے عبوں کی پردہ پوشے اور گھبراہٹوں سے امن میں ان کو اپنے رب کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ان کی اس ضرورت سے بڑی نہیں ہے جو ان کو اللہ کی اطاعت کی توفیق اور اپنی شہوات کے خلاف مدد کے لیے ہوتی ہے بلکہ ان کو اللہ کی محبت اس کی طرف انعابت اور اس کی عبودیہ کے لیے اس کی ضرورت زیادہ ہے یہ ان کی تخلیق کی غائط مقصود اور ان کے وجود کا سب سے بڑا مقصد ہے میں نے جنات اور انسانوں کو مہد اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں اس لیے بندوں کو کامیابی دوستی اور فلاح توحید سے اور دین کو قائم کر کے اور شرق سے بچ کر یہ حاصل ہوگی شرق سب سے سنگین چیز ہے جس سے اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا بے شک شرق کے بڑا بھاری ظلم ہے اللہ تعالی نے اور فرمایا اسے اللہ تعالی قتل نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرق مقرر کیا جائے ہاں شرق کے علاوہ گناہ چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا گیا پڑا اللہ آپ پر رحم کرے آپ جان لیں کہ شرق کی دو قسمیں ہیں شرق اکبر پہلی قسم شرق اکبر جسے اللہ تعالی معاف نہیں کرے گا اور وہ ہے عبادت کی قسموں میں سے کسی قسم کی عبادت کے ذریعے غریل اللہ کی عبادت کرنا جیسے دعا زبا نظر و نیاز سجدہ جھکنا وغیرہ جسے صرف اللہ کیلئے انجام دیا جاتا ہے دوسری قسم شرق اصغر اور وہ ہے جسے نصوص میں شرق کہا گیا ہے لیکن شرق اکبر کی حد تک نہ پہنچیں جیسے ریاہ کاری اور غریل اللہ کی قسم کھانا امت مسلمہ چونکہ قرآن توحید کا مصدر و منبع اور ایمان کا سرچشمہ اور ٹھکانہ ہے اس لئے اس سے ان لوگوں کے نفوس متنفر ہیں جن کے دلوں میں شرق پلایا گیا اور خواہشنات نے ان کے اور ہدایت کے درمیان سخترین بند باندیا ہے چنانچہ وہ اس کے تئی اپنے فیصلوں میں الجاوہ حیرت کا شکار ہیں انہوں نے سوچا اور اندازہ لگایا مگر ان کی جد و جہل سے ناقص رائی ہی پیدا ہوئی اللہ تعالی نے انہیں چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی ایک سورہ لے کر آئیں مگر وہ قاسر رہیں اور مایوسی کے دائرے میں گھر گئیں اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالی کے سوہ اپنے مددگاروں کو بھی بلالو مگر درماندگی ان کے زمان پر چھا گئی اور ہر طرح سے وہ لا جواب ہو گئی پھر باری تعالی نے چیلنج کی نتیجہ کا فیصل آپ نے اس فرمان سے کر دیا پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا اندھان انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے مسلمانوں یہ انوکی قرآنی ترتیب اس بات کی دلیل ہے کہ توحید کے معرفت کا سب سے عادی سرچشمہ یہ باوقار کتاب ہے جس کے پاس باطل فٹک بھی نہیں سکتا نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والی خوبیوں والی اللہ کی طرف سے ابن القیم رحم اللہ نے اس حقیقت کو ثابت کرتا ہوئے کہا قرآن میں ہر آیت توحید کو شامل ہے اس کی گواہ اور اس کی طرف دعوی دینے والی ہے کیونکہ قرآن یا تو اللہ اور اس کے اسماء صفات اور عرفعال کی خبر ہے اور یہ توحید علمی خبری ہے یا اس بات کی طرف دعوت ہے کہ ایک اللہ جس کا کوئی شریک نہیں کہ عبادت کی جائے اور اس کے سوا جس کی عبادت کی جاتی اسے چھوڑ دیا جائے اور یہ توحید ارادی طلبی ہے یا قرآن عمرو نہیں ہے اور اس کے عمرو نہیں میں اس کی اطاعت کو لازم کرنا ہے تو یہ توحید کے حقوق اور اسے مکمل کرنے والی چیزیں ہیں یا اس بات کی خبر ہے کہ اللہ توحید و اطاعت والوں کی کیا تقریم کرنے والا ہے دنیا میں اس نے ان کے ساتھ کیا کیا اور آخرت میں ان کی کیا عزت کرنے والا ہے تو یہ اللہ کی توحید کا بدلہ ہے یا قرآن مشرقین اور دنیا میں ان پر نازل ہو چکی سزا اور آخرت میں ہونے والے عذاب کے بارے میں خبر ہے یہ ان لوگی خبر ہے جو توحید کے حکم سے نکل چکے ہیں آسمان کی چھت کے نیچے قرآن کی طرح کوئی ایسی کتاب نہیں جو توحید اور صفات کے اثبات معاد اور نبوت کے اثبات اور باطل مذاہب اور فاسد آرہ کی تردید جیسے بلند مقاسد پر دلالت کرنے والے براہین اور آیت پر مشتمل ہو قرآن ان تمام باتوں کا زامن ہے اور کامل ترین خوبصوص ترین عقلوں سے قریب ترین اور فسیل ترین اسلوب پر مشتمل ہے یہ در حقیقت شبہت اور شکوکی بیماریوں سے شفا ہے لیکن یہ اس کے فہم اور اس کی مراد کی معرفت پر موقف ہے ان کی بات ختم ہوئی جس نے اس قرآن کو چیلنج کیا وہ نامراد ہو ناکامی نامراد ہو ناکامی کے گڑھوں میں جا گرہ اور اس پر رسوائی کا حکم لگایا گیا قرآن کریم معجزہ ہے اپنے الفاظ و تراکیب میں معجزہ ہے اپنے ندب و سالیب میں معجزہ ہے اپنے خطابات احکمات اور مدامین معجزہ ہے اپنے خجتوں اور براہین میں اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائیں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بشک وہ بڑا بشنے والا مہربان ہے ہر طریقی تعریف اللہ کے لئے ہے اس کے حسان پر اور اس کے لئے شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر اور میں اللہ کی شان کی آدمت بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے موحد بندوں سے وعدہ کیا اور انہیں ایسی جنتوں کی خوشخبری دی ہے جن کے نیچے سے نہر جاری ہیں کیا ہی اچھا انجام ہے اس دار آخرت کا اسی طرح اس نے ان لوگوں کو آگ کی عذاب کی وئی سنائی ہے جنہوں نے اس کے ساتھ دوستوں کو شریک کیا اس کے حکم کو خلاف ورزی کی اور اس کے منہیات کا ارتکاب کیا وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے پوچھا اے اللہ کے رسول دو عاجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہوئی وفات پائی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتے ہوئی وفات پائی وہ جہنم میں داخل ہوگا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے مؤمنوں اللہ نے اپنے حکموں کی بجا آوری کرنے والے موحدین سے جنت کا جو وعدہ کیا ہے اس میں اس چیز کی تعمل پر بڑی حوصلہ افضائی ہے جو اللہ نے مشروع کیا اور حکم دیا اور اس چیز سے باز رہنے میں بڑی مدد ہے جس سے اس نے منع کیا اور روکا قرآن کریم اور سنت نوی سے اس جنت کے وصف سے بھری ہوئی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے فرما بردار موحدین سے کیا ہے چنانچہ اللہ نے اپنے مؤمن بندوں کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جب کبھی وہ فلو کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے اور ان کے لیے بیبیاں ہیں صاف ستری اور جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے جنت امن و سلامتی کا گھر ہے جس میں نہ کی نہ ہوگا نہ باہمی رنجش اور لڑائی اس میں مؤمنوں کی پکار ہوگی تو پاک ہے اللہ اس میں ان کا باہمی سلام السلام علیکم ہوگا اس میں تکریف ہوگی نہ شور و گل اس کے باشندیں وہاں سے نہیں نکلیں گے نہ انہیں تکان بھی نہیں چھوے گی بلکہ خوشی اور مسررت ہوگی اس میں نہ ڈر ہوگا نہ گم اور نہ ہلاکت اللہ کا فرمان ہے میرے بندوں تم پر کوئی خوف اور حراس ہے اور نہ تم بددل اور غمزدہ ہوگی جو ہمار آیتوں پر ایمان لائے اور تھے بھی وہ فرما بردار مسلمان تم اور تمہاری بیبیاں راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ بے شک عادیم کامیابی ہے جس کے سوا کسی کامیابی کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان نہ نفع اور جس کے سوا ہر سرفرازی فریب کا سابان اور ڈھلتی چھاؤں ہیں اللہ کا فرمان ہے پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جن سے اسی طرح سب سے بڑی نام مرادی جہنم میں داخل ہونا ہے وہ ہلاکت کا گھر ہے کہہ دیجئے کہ حقیق زیاکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے یاد رکھو کہ کھل نم کھل نقصان یہ ہے انہیں اوپر سے آگ کے شول مصر سائبان کے ڈھاک رہے ہوں گے یہی عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرارا ہے اے میرے بندوں پس مجھ سے ڈرتے رہو ہم اللہ سے آفیت و جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں اور اس سے فریاد کر کہ وہ جنت کو ہم پریزگاروں نے کیوں کاروں کے ساتھ ہمارا ٹکانہ بنا دے اتنی بات ہوئی دعوت درود و سلام پڑھے نبی مصطفیٰ و رسول مجتمع پر رب نے آپ کو اپنی محکم تنزیل میں اس کا حکم دیا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ تو درود نازل فرما اپنے بندہ رسول ہمارے نبی محمد پر آپ کے نیک پاک باز اہ ہاتھ المؤمنین پر اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلفہ راشدین تمام صحبہ سے تابعین سے عطا قیمت ان لوگوں سے جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں ان کے ساتھ ہم سے اپنے عفو جود اور احسان سے راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین اے اللہ ہم توس سے اخلاص توحید پر ثابت قدمی چاہتے ہیں یہاں تک کہ ہم توس سے ملاقات کر لے اور تو ہم سے راضی ہو اور دنیا سے ہمارا آخری کرمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی بنا ہم توس سے جنت کا اور جنت سے قریب کرنے والے قول و عمل کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے قریب کرنے والے قول و عمل سے تیری پنہ لیتے ہیں اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما دین کے قلعہ کی حفاظت کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کو امن و اتمنان کا گہورہ بنا اے اللہ ہم اپنے امام ولی امر خادم حریب شریف اور ان کے ولیہد اور معاونین کے لئے توفیق و درستی عزت و تعیدہ و رشد و ہدایت کا سوال کرتے ہیں بے شک تو کریم و فیاد ہے اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہر اس کام کی توفیق دے جسے تو پسند کرے اور جسے تو راضی ہو اور ان کے قلعے میں کو حق و ہدایت پر جمع کر یا رب العالمین اے اللہ تو ہماری سرحدوں پر تعینات ہماری سپائیوں کی مدد کر اپنی حفاظت سے ان کی حفاظت کر اپنی دیکھ ریکھ سے ان کی دیکھ ریکھ کر اور ان کی بھرپور مدد کر اے اللہ تو ان کے شہدہ پر رحم کر ان کے زخمیوں کو شفاہ دے اور انہیں ان کے نفسوں کے لئے اور ان کے اہل و ذریعت کے لئے محفوظ رکھا بے شک تو دعا کو خوب س سننے والا ہے اے اللہ تو اس امت کے لئے رشد ہدایت کا فیصلہ کر جس میں اہل تعاوات کو عزت دی جائے اور اہل معصیت کو ہدایت کی جائے اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی حالہ بھلائی عطا فرما ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے اور ہمیں بخش دے بے شک تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کر اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بحیائی کے کاموں ناشائز سہر کا تمہیں ظلم و زیادہ سے روکتا ہے اور وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو آپ سب عدمت والی بلند و بالا اللہ کو یاد کریں اللہ آپ کو یاد کرے گا اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیزیں وہ اللہ وہ سب جانتا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں